موزز حضرین امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک ریوائیت نقل کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ ریوائیت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل میں کچھ خطاب کے مسئلے میں ٹہرے کچھ خطاب آپ نے بن اسرائیل سے کیا موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا ایو الناس اعلم کہ سب سے زیادہ علم والا کون شخص ہے لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے فقال انا اعلم تو موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ وہ نبی تھے رسول تھے اور اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب میں سب سے زیادہ علم موسیٰ علیہ السلام کو تھا وہ اللہ کے رسول تھے اور العظم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں مجھے سب سے زیادہ علم ہے تو کہتے ہیں فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يَرِدْ إِلَيْهِ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ تو اللہ کوئی بات پسند نہ آئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر ناراضگی کا اظہار کیا اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے اس کے بجائے انہوں نے علم کی نسبت اپنی طرف کر لی اب اللہ تعالیٰ کو جب یہ ناپسند گزرا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اس دنیا میں مجمع البحرین ہے جہاں پر دو سمندروں کا ایک سنگم ہوتا ہے وہاں پر ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام چونکہ سچے پکے نبی تھے اپنے رب کے برگزیدہ تھے انہوں نے کہا کہ یا رب وکیف بھی اے میرے پروردگار جب وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو کیسے میں ان تک پہنچ سکتا ہوں کیسے میں علم حاصل کروں ان سے جا کر کے تکبر نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے علم پر کبر و غرور نہ تھا اپنے علم پر زام نہ تھا جیسے اللہ نے بتایا کہ فلا بندہ جو سمندروں کے دو سمندروں کے سنگم پہ رہتا ہے اس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فوری اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں جا کے ان سے علم سیکھنا چاہتا ہوں وکیف بھی کیسے ان تک میں پہنچ سکتا ہوں تو ان سے کہا گیا کہ آپ ایک برطن لیں اس برطن میں مچھلی ڈال لیں اور سفر پہ نکل جائیں اور جہاں پر تمہیں وہ مچھلی کھوئی ہوئی ملے تمہارے برطن سے جا چکی ہو تو وہی تمہیں وہ بندہ ملے گا وہی تمہیں وہ بندہ ملے گا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک نوجوان ساتھی یوشہ ابن نون ان کو لے کر کے نکلے آگے بڑھے اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ مچھلی راستے میں ایک جگہ اپنا راستہ پکڑ کر کی سمندر نکل گئی اور جس نوجوان کو آپ ساتھ لیے ہوئے تھے ان سے کہا تھا کہ جہاں پر مچھلی کھو جائے ہمیں بتا دینا وہ بھول گئے بتا نہ سکے آگے بڑھے وہاں جا کر ان کو بھوک لگی کھانے کا شوق کا اظہار کیا جب توشہ نکالا وہ برطن دیکھا برطن میں مچھلی نہ تھی تو اس نوجوان نے کہا کہ وما انسانی ہو اللہ شیطان شیطان نے مجھے بھولا دیا تھا پھر وہ دونوں نے واپس نکل کر کے وہیں اسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں سے مچھلی انہوں نے کھوئی تھی وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک چادر اڑھے بیٹھے ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچتے ہیں جا کر کے اسے سلام کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اَنَّا بِعَرْضِكَ السَّلَامِ یہ سلام کیسے آگیا کہ سلام تمہیں کیسے پتا تو انہوں نے کہا کہ اَنَا مُوسَى میں موسیٰ ہوں فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلِ بَنُوْ إِسْرَائِيلُ وَالِي مُوسَى ہُو کہا کہ ہاں پھر یہ کہنے لگے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے پاس بہت سا علم ہے میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں اور جو آدمی تھے وہ خزر تھے انہوں نے کہا کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کا آپ کو علم نہیں ہے اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں اور کہنے لگے کہ نہیں میں سبر کر لوں گا سیکھ لوں گا تو خزر نے کہا یہ علم ہی ایسا ہے کہ تم اس پہ سبر نہیں کر پاؤگی یہ علم ہی ایسا ہے کہ تم اس پہ سبر نہیں کر پاؤگی پھر موسیٰ علیہ السلام نے منت سماجت کی خزر نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا پھر وہ مشہور واقعہ جو صورت القحف میں اللہ تعالی نے بڑی تفصیل سے کئی صفحات پر ذکر کیا ہے وہ واقعہ پیش آیا اس واقعہ کو بیان کر کے اس کے کچھ فوائد اور اس سے کچھ نکلنے والی عبرتیں اور سبق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنا علم دیا ہو جتنی معلومات آپ کے پاس ہوں چاہے وہ دینی معلومات ہوں چاہے وہ دنیاوی معلومات ہوں چاہے دین کے کسی فن سے متعلق ہو علم حدیث ہو علم تفسیر ہو علم فقہ ہو علم عقیدہ ہو علم عدب ہو علم لغت ہو کوئی بھی علم ہو یا دنیاوی علوم میں سے کوئی بھی علم ہو چاہے ڈاکٹری کا علم ہو انجینئرین کا علم ہو چاہے جس قسم کا علم کیوں نہ ہو ہر انسان کو یہ خائدہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے وَفَوْقَ كُلِّذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ کہ ہر جانکار سے اونچہ ایک اور جانکار ضرور ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جاننے والا بھی کیوں نہ ہو اس سے کوئی نہ کوئی ضرور اس سے بڑھ کر جاننے والا ملے گا اس میں یہی دلیل ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں سب سے زیادہ حقیقی معنوں میں علم رکھنے والے ہیں کوئی اور نبی نہ تھا حارون تھے تو ان کے ماتحتی میں تھے ان کے ساتھ نبی بنائے گئے تھے ان کی سفارش پہ نبی بنائے گئے تھے موسیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والے نبی تھے لیکن اس میں اس بات کا سبق ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ نہیں ان سے بھی زیادہ علم رکھنے والے موجود ہیں ملاقات کروا دی ایسے علم سے ان کو متعرف کروایا ایسا علم ان کو بتایا جس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بالکل آجز نظر آئے ویسا ہی مسئلہ ہماری اپنی زندگیوں کا ہے وفوق کل ذی علم علیم ہر علم رکھنے والے سے زیادہ کوئی نہ کوئی ضرور علم رکھنے والا ہوتا ہے ہر صلاحیت رکھنے والے سے زیادہ کوئی نہ کوئی ضرور اس سے زیادہ صلاحیت رکھنے والا ہوتا ہے موسیٰ حضرین اپنی صلاحیتوں پر اپنے علم پر اپنی معلومات پر اپنے تجربے پر اپنی عقل پر اپنی سمجھ پر اپنے فیصلوں پر اپنے مشوروں پر کسی کو بہت زیادہ اترانہ نہیں چاہیے کسی کو بہت زیادہ ناز نہیں کرنا چاہیے اپنے فیصلوں کو بہت بہتر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ معاملات کو اللہ کے حوالے کریں یہی وجہ تھی جب نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے کوئی سوال کرتے صحابہ سے کچھ پوچھتے تو صحابہ کا یہی جواب ہوتا اللہ و رسولہ اعلم اللہ و رسولہ اعلم اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں اللہ کو زیادہ پتا ہے اللہ کے نبی کو زیادہ پتا ہے یہ صحابہ کا جواب ہوا کرتا تھا تو انسان اپنے عقیدے میں بات رکھے کہ مجھ سے زیادہ جاننے والے ضرور ہیں مجھ سے زیادہ تذربے والے ضرور ہیں مجھ سے زیادہ علم والے ضرور ہیں اپنے علم کا کبھی کسی اور پر جتانے کی کوشش نہ کرے اپنے علم کا اظہار نہ کرے اپنے آپ کا بہت زیادہ عالم نہ کہے کیونکہ اس حدیث میں اس حدیث میں اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے اور اسی طریقے سے اس واقعے کے جو مختلف فوائد ہیں اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ چاہے اللہ کے جتنے قریب کیوں نہ ہوں آپ چاہے جتنے اللہ والے کیوں نہ ہوں ہو سکتا ہے کوئی چیز اللہ کی آپ کو ناپسند لگے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دے انسان کو ہمیشہ اپنی حدوں کو پہچاننا چاہیے اپنی حدوں میں رہنا چاہیے اپنے حدوں سے آگے نہ بڑے اپنے اللہ سے قریب ہونے پر بہت زیادہ نہ اترائے پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں ڈال دے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو چھوڑ کر کے خضر سے ملاقات کے لئے نکلنا پڑا سفر کی تکلیف برداشت کرنی پڑی تو چاہے آپ جتنے نیک کیوں نہ ہوں ہمیشہ اس بات سے ڈریں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے کہیں اللہ تعالیٰ ہماری کسی بات سے غصے میں نہ آ جائے موسیقی